اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آز میں آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرم اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں کا شکار ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں نے انہیں گھیڑ لیا ہے اور بیماریوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو صرف جمعیرات والے دن کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ہر طرح کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال دے گا پورے جسم سے بیماریوں کو نچوڑ کر باہر نکالے گا اور آپ کو صحت و تنرستی والی زندگی عطا کرے گا آپ کی میڈیسن سے بھی جان چھوٹ جائے گی بہت شرط یہ کہ آپ کے موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو جس بندے کا موت کا وقت قریب آ گیا ہو اس بندے پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ کو عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت آپ پر بڑھسے گی اور بیماریوں سے آپ کو نیجات ملے گی نمبر دو پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو صفت سے صفت پریشانی اور مشکل کا شکار ہے پریشانیوں میں پھر سکے ہیں مشکلات میں آ گھیرا ہے مقاصد میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی اور ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا وسوسے ان کے دل میں آ رہے ہیں تو ان تمام مسائل سے نیجات پانے کے لیے آپ نے اس عمل کو جمعیرات والے دن کر کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے نمبر تین پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور فائدہ اٹھا لیں ایک ہی دن کا عمل ہے اور اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نیجات ملے گی غموں سے آپ کو نیجات ملے گی دل کو سکون ملے گا ہر لا علاج بیماری کا علاج اس قرآنی وظیفے میں ہے جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا انشاءاللہ وہ اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دماؤ دے اور ساتھ وجود گھنٹی کے بٹن کو دماؤ دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپنے آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیئر میری چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ روڈ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو ابل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائے آپ نے جمعیرات والے دن کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس پانی کے گلاس پر آپ نے آٹھ سو مرتبہ الحمدللہ رب بالعلمین یا سلام کا ورد کرنا ہے الحمدللہ رب بالعلمین یا سلام یہ ایک مرتبہ ہو گیا الحمدللہ رب بالعلمین یا سلام یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی ترطیب سے اسی طریقہ ایک آٹھ سے آپ نے آٹھ سو مرتبہ اس قرآنی آیت کو اور اللہ کے نام کو پڑھ کے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے جب وظیفہ مکمل کر لیں آٹھ سو مرتبہ قرآنی آیت اور اللہ کا نام پڑھ لیں تو آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے اگر آپ اپنے لیے عمل کر رہے ہیں تو پانی خود پیلیں اگر آپ کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں کسی عزیز و قارب کے لیے کر رہے ہیں تو پانی اسے پلا دیں اور ہر جمعیرات والے دن آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے مسلسل سات جمعیرات تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ بیماریاں ختم ہوں گی جڑ سے ختم ہوں گی میڈیسن سے آپ کو نیجات ملے گی اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا آپ کو شفاعی آپ کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کو آپ نے صرف جمعیرات والے دن کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے نمبر دو پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں غموں میں مبتلا ہے ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا تو وہ لوگ جمعیرات والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کا ورد کریں اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑنا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما ہر پریشانی کو ہم سے دور لے جا غموں سے ہمیں نجات دے ہمارے دل کو سکون و اتمنان اتا فرما اور مولا ہماری ہر جائز دعا کو قبول شرفیت کا عزاز اتا فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس وظیفے کا فائدہ ہوگا اس عمل کو آپ نے مسلسل سات جمعیرات تک کرنا ہے یعنی ہر جمعیرات لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی مقاصد میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی سخت سے سخت پریشانی اور مصیبت میں وہ لوگ مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے ہر خواہش پوری ہو جائے ہر نیک دلی مراد پوری ہو جائے تو وہ لوگ جمعیرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں جمعیرات والے دن سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کا ورد کرنا ہے آخر میں بھی آپ نے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ وزیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں مجھے راضی فرما ہر حاجت کو پورا فرما ہر خواہش کو پورا فرما ہر نیک دلی مراد کو پورا فرما ہمارے اوپر آنے والی ہر مسئیبت کو ختم کر دی اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی بیماریوں سے نجات ملے گی مشکلات سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس عمل کو آپ نے صرف مسلسل سات جمعرات تک کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر گیا ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے رب کریم انہیں یہ وظائف کرنے کی توفیق دے اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سمہ آمین یارم بولا علمین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود میل آئیکن کو دماغ کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آنی مہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نیگے بعد